سبر کی دہلیز اور چادر ادا بخش جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اس کی اما اس کی بیٹی کو کہہ رہی تھی بیٹا چادر لیتے وقت چادر کی گہری بکر لگایا کرو جسے تم اپنا آپ چھپا کر رکھ سکو ادا بخش ماں کی بات سن کر مسکر آیا بولا اما یہ تو ابھی چھوٹی ہے جب تھوڑی سیانی ہو جائے گی تو خود کو اچھے سے ڈھاپ کر رکھا کرے گی اما نے اس کی بات سنی اور گہرا سانس لیا اور چپسی ہو گئی خدا بخش کو لگا کہ آج تو ماں ناراضی ہو گئی خدا بخش بولا اما مجھے ماف کر دے میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو ابھی چھوٹی ہے اما کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آسوں نے خدا بخش کو بھی پھلا کر رکھ دیا خدا بخش کی بیٹی نے جب دیکھا کہ دادی اما رو رہی ہیں تو اس نے تو اس نے بولا دادی اما میں نے تو چادر کی گہری بکر لگائی ہے دادی اما نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور سسکیوں سے رونے لگی خدا بخش نے جب اما کو روتے ہوئے دیکھا اور اس کی ہاتھوں کو پکڑ کر ان پر اقیدت سے بوسہ دینے لگا اور بولا کہ اما چپ کر جاؤ نہ رو اما اما بولی خدا بخش اس چادر کا رشتہ ہماری پیغمبرزادیوں سے شروع ہوا اور میرا اس چادر کی گہری بکل سے رشتہ تب زیادہ مضبوط ہوا جب قیام پاکستان کی بنیاد پڑی یہ چادر مسلمان عورتوں کی سب سے بڑی ڈھال رہی ہے اس چادر کیلئے مسلمان مردوں عورتوں اور بچوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اب تو جیسے اما کے آنسوں کو راستہ مل گیا ہو جیسے دریا کے سارے بند ٹوٹ گئے ہوں اما بولی تب ہم نے سبر کی دہلیس پر کھڑے ہو کر اس چادر کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا جب دشمن اس چادر کو کھینچنا چاہتے تھے اور اس چادر میں چھپی ہوئی بہت سی شہزادیوں کو نوچنا چاہتے تھے اور دشمن نے بہت سی شہزادیوں کی چادر کھینچ کر ان کی عزت کو تار تار کر دیا پاکستان بھلا کب آسانی سے بنا ہے اس کو بنانے کے لیے کتنی بیٹیوں نے اپنی عزت قربان کیے کتنی سوہاگنوں نے اپنے سوہاگ قربان کیے کتنی ماں نے اپنے بیٹے قربان کیے اور کتنے بچے یتیمی کی چادر کو اور کر پاکستان میں داخل ہوئے اور کتنی بیٹیوں نے اپنی چادر کو بچانے کے لیے خود کو بہتے ہوئی دریاؤں اور بہتی ہوئی ندیوں کے حوالے کر دیا خدا بخش اس چادر کا رشتہ تو پیغمبرزادیوں سے شروع ہوا تھا اور اس چادر کی گہری بکل سبر کی تہلیس پر کھڑے ہو کر قیامت تک ہماری بیٹیوں نے قائم رکھنا ہے خدا بخش عورت اور چادر کا بہت گہرا آپس میں تعلق ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کو جوان ہونے پر نہیں بتانا کہ اس کا اور چادر کا تعلق ہے ہم نے اپنی بیٹی کو سبر کی دہلیس سے یہ سبق پڑھانا ہے کہ بچپن سے لے کر قبر تک یہ چادر اس کی لیے کتنی ضروری ہے خدا بخش نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو نہ تو کبھی سکول گئی تھی اور نہ کوئی سبق پڑھا تھا اور آج اس کی بیٹی کو وہ سبق پڑھا رہی تھی جس سبق سے اس کی زندگی گزر کر آئی تھی وہ کس طرح اپنی عزت کو محفوظ کر کے پاکستان میں داخل ہوئی تھی یہ سبق صرف خدا بخش کی بیٹی کے لیے نہیں تھا ہر اس بیٹی کے لیے تھا جسے چادر بوجھ لگتی ہے موسیقی